اے فخر العارفین تیری قدبیت پیناس شاہِ رضا کو تم نے خرشید کر دیا حضرت خوازہ محمد نبی رجل شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کی ولادت 25 لبی اول شریف 1284 حزری بدھ کے دن ہوئی آپ کی والدہ مخدومہ فرماتی ہیں کہ جب سے آپ کی ولادت ہوئی گھر میں خیر و برکت پڑ گئی آپ کے حسن و زمال سے سارا گھر روشن و منور ہو گیا آپ کے والد کا نام حضرت مولانا محمد حسن رضا خان علیہ رحمہ اور آپ کی والدہ مازدہ مخدومہ تھی جو حضرت سید محمد مشتاق صاحب رحمت اللہ علیہ کی مولیدہ تھی آپ کو بچپن ہی سے شور شرابہ اچھا نہیں لگتا تھا آپ ہمیشہ اقیلے رہنا پسند کرتے تھے جب آپ کی عمر شریف چار سال چار ماغ ہوئی تو والد نے بسم اللہ شریف کی رسم ادا کی اور قرآن کی تعلیم شروع کرا دی قرآن کریم ختم کرنے کے بعد اور بھی علوم جیسے عربی، فارسی، تاریخ، زغرافیہ وغیرہ کی تعلیم مولوی جمشان خان صاحب و مولوی محمد حسین صاحب ولایتی نیہ صاحب قبلہ سے حاصل کی اس کے بعد آپ کو جسمانی ورجش کرنے کا شوق ہوا اور آپ روج ورجش کرتے والد صاحب کو آپ سے بہت محبت تھی جسمانی ورجش کے لیے اچھے غزہ آپ کے لیے گھر پر موجود رہتی آپ ماشاءاللہ جوان بھی ایسے تھے کہ ہزاروں لوگوں کی بھیڑ میں سب سے الگ اور پہلوان بھی ایسے ہوئے کہ لاسانی جو دیکھتا وہ یہی کہتا کہ ہم نے اس سے خوبصورت جوان نہ دیکھا نہ سنا ایٹین ایٹی فور میں آپ کی شادی نائنطال کے تحصیلدار خان رضا بہادر خان کے صاحب صادق کے ساتھ میں شادی کے ایک سال بعد آپ نے بنگال میں نوکنی کر لی آپ کے ساتھ بھائی تحور علی خان صاحب اور مامو علی رضا خان صاحب بھی ملازم تھے اس کے ایک سال بعد تھرڈین ہنڈٹ فور حضری میں آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا خبر سن کر آپ گھر آ گئے اور عصال سواق و فاتحہ میں شریک ہوئے پھر واپس لوڑ گئے ایک مرتبہ نواب خواجہ سر سلم اللہ خان صاحب بہادر نواب ڈھاکہ کی کسی بڑے کام کے سر انجام کے لیے آپ اور جناب نواب حیدر علی خان صاحب اور حضرت ٹپٹی بدیو العالم صاحب قبلہ کلقطہ میں قیام تھے انہی دنوں سید السالقین زہدت العابدین قطب عالم فخر العارفین حضرت حافظ سید عبدالحائی خسین چٹکامی رحمت اللہ علیہ بھی اسی مکان میں آرام فرما رہے تھے چونکہ حضرت ٹپٹی بدیو العالم حضرت سیدنا فخر العارفین کے مرید تھے تو آپ بھی وہاں رو گئے ایک دن صبح فضر کے وقت آپ نماز عدا کر رہے تھے کہ کچھ دیر میں بورا مکان جمبش لرزنے لگا تو سیدنا فخر العارفین رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید سے کہا کہ اس مکان میں کیا کوئی اور بھی بزرگ شکشت ہے انہوں نے کہا نہیں حضرت ایک ہمارے دوست ہیں جو اوپر ورجش کر رہے ہیں یہ سن کر فخر العارفین نے کہا کہ اللہ اللہ جب اس نوجوان کے جسمانی قوت سے یہ مکان پھیل جا رہا ہے تو اس کی روحانی قوت سے عالم کو کیا کیا حاصل ہوگا آپ نے ان کو مرید کیا اور ضروری تعلیم و نصیحت دی سر پر پول کلا گوسیا اکثر چکن کی ہوتی تھی ایک سفید پرتہ چکن کا یا ململ کا اور سر سے لے کر قدم تک سفید رم یعنی لباس نبوی آپ کو بہت پسند تھا عید الاجہا کے دن سے اتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پاجامہ پہنتے اور عید الفدر میں تہبند پہنتے تھے سردے کے موسم میں دو کمبل اور ایک کنٹوک کبھی امامہ بھی بان لیتے اور ہر قدم پر سادگی کا پہ کر تھے رات کو جس وقت دیکھا گیا تو آپ مسلح پر ہی دیکھیں آپ کبھی خواب اور غفلت کی نین نہ سوتے اگر کوئی آواز دیتا تو جاگنے والے کی طرح جواب دیتے اور برابر اللہ کا ذکر اوچی آواز بھی کرتے رہتے کھانے میں آپ کو ذائقہ ہوتا یا نہ ہوتا کچھ بھی خیال نہ رہتا جو آپ کے سامنے پیش ہوتا آپ کھا لیتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے صبح کے وقت ایک پیالی چائے اور مختصر ناشتہ دوپہر کو کھانا بعد اثر تک چائے کی ایک پیالی اور بعد نماز عشاء رات کا خانہ خانہ کلی دار سینی میں پیش ہوتا تھا جو دسترخان میں تناول فرماتے آپ پلتی بیٹھ کر خانہ نہیں کھاتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی بے شمار کرامتے ہیں ایک مرتبہ آپ کے خدمت میں ایک اشنبی مولوی صاحب حاضر ہوئے اور ملاقات کے بعد ارش کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور گوث اعظم شیخ عبدالقادر زرانی رضی اللہ عنہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی مولوی صاحب کا یہ ادراز سن کر آپ کو جوش آ گیا آپ نے فرمایا سنو مولوی صاحب اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ طاقت عطا کی ہے کہ اب بھی ہزاروں لاکھوں مردوں کو زندہ کر رہے ہیں اور قیامت تک زندہ کرتے رہیں گے آپ کی بلند آواز سے مولوی صاحب تڑپنے لگے اور زمین پر لڑتے لڑتے بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو معافی مانگی اور بیت سے سرفراز ہوئے اس کے اوپر بیس سال سے جن کا اثر تھا وہ سخت تکلیف میں مبتلا رہتی تھی ایک روز حضرت کے خدمت میں آئی اور آپ کے سامنے زور زور سے ہستے ہوئے تیز بتمیزی بھرے لہزے میں بات کرنے لگی آپ سمجھ گئے کہ یہ جن کا اثر ہے آپ نے جن کو مخادب کرتے میں فرمایا کہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ہماری مریدہ ہے ان کا پیچھا چھوڑ دو اسی میں خیر ہے اس کے بعد سے وہ مریدہ بارہ سال تک جندہ رہی لیکن پھر کبھی جن کا اثر نہیں ہوا ایک بار مولانا خرجن محمد صاحب کے مکان پر آپ کی دعوت تھی مولانا صاحب نے صرف آٹھ دس لوگوں کا انتظام کیا تھا لیکن جیسے ہی لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ آج آپ کی آمد ہو رہی ہے تو بہت سے لوگ وہاں پہنچ گئے یہ دیکھ کر مولانا صاحب پریشان ہوئے آپ نے فرمایا مطمئن نہ ہو فکر نہ کرو ہمارے حصے کا خانہ ہمیں دے دو ہم خود سب میں تقسیم کر دیں گے کھانا پیش ہوا تو آپ نے اپنا رومال ٹیکچی میں ٹال کر فرمایا کہ کھانا شروع کروا پھر وہاں پر موجود سبی نے کھانا کھایا اور یہاں تک کی کھانا بچ بھی گیا یہ معذرہ دیکھ کر مولانا صاحب حیرت انگیز ہو گئے اس کے بعد سے آپ کی کرامتیں اسی طرح کی ہیں آپ نے پچیس آدمیوں کے خانے کو سو آدمیوں میں پورا کرایا ہے آپ کی سب سے پیاری عادت تھی کہ جتنے بھی آدمی تھے سب کو دسترخان پر بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے پھر آخر میں خود کھاتے ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ بیماری سے شفا دینا اللہ رب العزت کا کام ہے اور اسی کی شان میں ہے لیکن جو اللہ کے دوست ولی ہوتے ہیں اللہ اپنے دوستوں کی بات کو رد نہیں کرتا یعنی وہ جو بھی کہہ دیتے ہیں اللہ کی عدا سے ہو جاتا ہے ایک مرتبہ حیدر خان جو پیچس کے مرشمے مبتلا تھے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے کچھ مقابریہ پیش کی اور فرمایا کہ اس کو خالو انشاءاللہ آرام ہو جائے گا انہوں نے وہ خائی اور پھر جب تک جندہ رہے اس مرش میں دوبارہ کبھی مبتلا نہیں ہوئے ایک مرتبہ آپ نے چہلہ خان صاحب کو دیوان حافظ گزل پڑھنے کا حکم دیا تو انہوں نے عرش کی حضور میں مجبور ہوں مجھے فارسی کی سمجھ نہیں ہے آپ نے فرمایا پڑھو پڑھ لوگے یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر فیرا اسی وقت ان کی فارسی اتنی بہتر ہو گئی کہ مانو یہ اسی زبان کے استاد ہو آپ نے ایک چلہ مرزا خیل شریف میں کیا چالیس روز لگتا روزے رہتے شام کو افطاری کا وقت پتوں کی سبجی سے افطار کرتے دوسرا چلہ ڈھاکہ میں کیا اس میں وہی حال لیتا افطار کے وقت پتوں کی سبجی رہتی تیسرا چلہ بھسوڑی شریف میں کیا اس وقت افطار کے وقت کھانا پہنچانے کے ذمہ داری ایک مرید پر تھی افطار کے لیے مون کی دال کا پانی تقریباً ایک چھانک اور ایک ہلکی چھپاتی جو کی پی سی ہوئی اس میں بھی چلہ ختم ہونے تک سوکھی ہوئی حضرے میں موجود پائی گئی چلے کے دنوں کسی کو اندر جانے کی عزازت نہیں ہوتی تھی جب آپ چالیس روز کے تیسرے چلے کے بعد باہر آئے تو جسمانی کبزوری کی وجہ سے دو خادم آپ کو ٹیک کے سہارے گھر تک لے گئے مگر چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا چوتھا چلہ بھی آپ نے مزوری شریف کے مسجد میں کیا جہاں افطار میں صرف ایک خرمہ اور ایک چھانک پانی مقرر فرمایا تھا چار سال تک آپ نے حیدر آباد گلبرگا شریف خلد آباد پرنگ آباد چھانسی ازمیر شریف بنگال کا دورہ کیا ہے آپ کے پیرو موشد فقر العارفین سید حافظ عبدالحی رحمت اللہ علیہ کے آپ بہت عزیز تھے وہ فرماتے رہتے تھے حضرت فازہ نبی رجع شاہ رحمت اللہ علیہ کا قیام لقنو میں مخدوم عالم شاہ عبدالحق ردالوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مخدوم شاہ میرا صاحب لقنوی رحمت اللہ علیہ کی مرضی سے ہوا ہے حضرت محمد نبی رجع شاہ رحمت اللہ علیہ لقنو کے شاہِ ولایق ہیں حضرت محمد نبی رجع شاہ رحمت اللہ علیہ کے پاس دولت خوازگان کا خزانہ ہے حضرت محمد نبی رجع شاہ رحمت اللہ علیہ قدب گوث و خوازگی کا مرتبہ حاصل ہے ہم نے خواب دیکھا کہ لخنوں میں آلشان شاہی امارت تیار ہو رہی ہے تو دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ مقانات حضرت محمد نبی رجع شاہ رحمت اللہ علیہ کے لئے تیار ہو رہا ہے ہم سمجھ گئے کہ محمد نبی رجع شاہ آوت کے بادشاہ ہیں ہمارے یہاں ایک نیک بخت بی بی نے دیکھا کہ ہم کو حضرت پازہ نبی رجع شاہ گود میں اٹھا کر لخنوں لے جا رہے ہیں ہمارے یہاں جو جس ارادے سے آیا وہ لے گیا دیکھو حضرت نبی رجع شاہ جھولی بھر کر فقیری لے گئے ہماری باتوں کو جس طرح سے نبی رجع شاہ نے سمجھا اس طرح سے کسی دوسرے مرید نے نہیں سمجھا ہمیں ان سے اور انہیں ہم سے کچھ اس طرح سے نسبت ہے کہ اگر مجھے چیرہ جائے تو وہ نکلیں گے اور انہیں چیرہ جائے تو ہم نکلیں گے وہ ہمارے سلسلہ کے اصد ہیں آپ کو محفل شما کا بہت شوق تھا اکثر شما کے دوران آپ پر حال آنے لگتا کئی موقع پر تو کئی غیر مسلم محفل شما کے دوران مسلمان بھی ہوئے آپ کی محفل میں غیر مسلم بھی بیٹھتے تھے آپ کو سادکی بہت پسند تھی جہاں جاتے لوگوں کا ایک حضوم آپ کے ساتھ چلتا تھا آپ کے بھائی و خلیفہ حضور شیخ الاولیاء دادا انعیت حسن شاہر حمد اللہ علیہ آپ کے خلیفہ بنے آپ کا استانہ مبارک لکھنو کے صدر میں ہے جہاں ہر سال بہت دون دھام سے اور سپاک منایا جاتا ہے اور ہر مجھب کے لوگ وہاں جاتے ہیں اکثر صوفیہ کی جماعت آپ سے بہت تقیدت رکھتی ہے آپ کا سلسلہ سلسلہ ابوالعلایہ چشتیا جہانگیریہ ہے آپ کو اور بھی ساتھ سلسلہ سے خلافت تھی لیکن مرشد کے ارشادات کے مطابق آپ مریدوں کو صرف ایک ہی سلسلے کا سجرہ دیتے تھے آپ کی بزرگی حسن و اخلاق تقویہ پر ہشکاری بینظیر تھی تصوف کے اعلیٰ درزے پر فائز تھے آج بھی آپ کے چاہنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں آپ کی آمد عزب شریف ہوئی تو بیہت عدب و تعظیم کے ساتھ عطا رسول فازہ قریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جہاں سے ایک خادم وہی آستانے کے سامنے بیٹھے دعائی کر رہے تھے جب آپ اندر داخل ہوئے تو آپ کھڑے دعا کرنے لگے تو دیکھا کہ نور آستانے سے ظاہر ہوا اور آپ کے سینے میں جا کر سما گیا یہ دیکھتے ہی وہ خادم آپ کے قدموں میں گر گئے اور کہا حضور آپ کہاں سے آئے ہیں کون ہے آپ نے سادکی سے جواب دیتے ہوئے کہا ہم نبی رجا شاہ ہیں بزاری شریف سے اتنا سنتے ہی وہ رونے لگے اور کہا حضور یہ کیا تھا آپ نے فرمایا جو لینے آیا تھا وہ مل گیا اب ازازت دے یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ کے سزادکان عزم شریف عرش میں بڑی پابندی کے ساتھ شرکت کرتے ہیں ایک مرتبہ آپ مقدوم ردولی حضور شاک العالم علیہ الرحمہ کے عرش میں تشریف لائے آپ کے ساتھ آپ کے پیر بھائی جناب حافظ مقبول احمد صاحب بنارسی علیہ الرحمہ بھی حضرے میں آرام فرما رہے تھے سب کو حافظ شاہب اسے ضرورت سے تحضر کے وقت حضرے سے باہر چلے گئے آپ اس وقت جانماز پر بیٹھے تھے اور لارڈین روشن تھی جب حافظ صاحب باہر سے واپس آئے اور کیوار کھولا تو دیکھا کہ ایک پمپر شیر اسی مسلم پر بیٹھا ہے حافظ صاحب یہ منظر دیکھ کر خبر آ گئے اور واپس چلے آئے تھوڑی دیر بعد اندر سے آواز آئی کہ حافظ صاحب درو نہیں ہم موجود ہیں یہ قیفیت حافظ صاحب نے دربار عالم حج سیدنا فقر العارفین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرش کی تو فقر العارفین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خوازہ نبی رجا شاہ صاحب اسد شیر ہے اس دن سے آپ کا خطاب اسد چہانگیری ہو گیا دل کو ہمارے یا خدا دے زندگی اور تاز کی شاہ محمد عبدالحی مقبول ادعا کے واسطے وہ دعا بقول ہماری حصت قیلت تک نہ تو شہن شاہ محمد نبی رضا کے واسطے